اسلام علیکم آج ہم MTH 101 کا لیکچر نمبر 4 پڑھیں گے Lines and Slopes سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سلوپ کیا ہوتی ہے سلوپ کی دیفنیشن سے پہلے اس فگر کو سمجھیں اس میں ایک نان ورٹیکل لائن دی ہوئی ہے اور اس پہ دو پوائنٹس ہیں P1 اور P2 اور ان کے کوارڈینیٹس دیئے ہوئے ہیں جب کوئی بھی پارٹیکل P1 سے P2 کی طرف موو کرتا ہے تو وہ دو ڈسٹینسز کور کرتا ہے ایک X ایکسز کے علنگ اور ایک Y ایکسز کے علنگ X ایکسز کی طرف یہ X2-X1 دیسٹینس کور کرتا ہے اور Y ایکسز کی طرف یہ Y2-Y1 دیسٹینس کور کرتا ہے اور اس دیسٹینس کو Y ایکسز کی طرف دیسٹینس کو ہم rise کہتے ہیں اور X ایکسز کی طرف دیسٹینس کو ہم run کہتے ہیں تو جب بھی کسی پارٹیکل کی دو پوائنٹس کے درمیان سلوپ دیکھنی ہو تو ہم rise اور run دیکھتے ہیں اب ہم definition دیکھیں گے سلوپ کیا ہوتی ہے if P1 and P2 are two points on a non-vertical line non-vertical line پر دو پوائنٹس ہیں P1 اور P2 تو سلوپ M of line is defined by کسی line کی سلوپ M کو ہم اس ratio سے define کرتے ہیں M equal rise over run اور rise ہمارا figure میں Y2-Y1 کے equal ہے اور run ہمارا figure میں X2-X1 کے equal ہے تو یہ آ گیا سلوپ آف لائن between two points اس figure کو دیکھیں اس میں ایک vertical line دی ہوئی ہے اور اس پہ دو پوائنٹس ہیں P1 اور P2 تو کیا vertical line کی بھی سلوپ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو vertical line کی سلوپ نہیں ہوتی کیونکہ P1 اور P2 کے لیے X1 اور X2 equal ہو جاتے ہیں اور سلوپ کا ہم نے فارمولہ پڑھا ہے Y2-Y1 over X2-X1 اس میں جب X2-X2 ہو جائے گا تو یہ over میں 0 ہو جائے گا اور over میں 0 آجے تو یہ undefine ہو جاتا ہے یعنی اس vertical line کی سلوپ possible نہیں ہے اگزیمپل 1 میں ہم نے ہر پارٹ کی سلوپ فائنڈ کرنی ہے دو پوائنٹس دیئے گئے ہیں اور line کی سلوپ فائنڈ کرنی ہے تو سلوپ کا فارمولہ ہوتا ہے M equal Y2 minus Y1 X2 minus X1 Y2 ہمارا 8 اور Y1 2 X2 9 X1 6 اس کا انصر آجے گا 6 over 3 equal 2 تو سلوپ آگئی 2 B پارٹ کی سلوپ فائنڈ کریں گے M equal Y2 کی جگہ 3 Y1 کی جگہ 9 over X2 کی جگہ 4 minus X1 کی جگہ 2 اور اس کا انصر آجے گا minus 6 over 2 equal minus 3 next ہمارا اس لوپ ہے Y2 کی جگہ 7 minus Y1 کی جگہ 7 over X2 کی جگہ 5 minus X1 کی جگہ minus 2 یہ 0 اور یہ plus ہوگے 0 over 7 equal 0 next ہم دیکھیں گے interpretation of سلوپ تو سلوپ کے فارمولے کو دیکھیں M equal Y2 minus Y1 over X2 minus X1 تو Y2 minus Y1 کا مطلب ہے change in Y of a point اور X2 minus X1 کا مطلب ہے change in X of a point to کسی لحاظ تک ہم اس کو کہہ سکتے ہیں rate of change of Y with respect to X along the line یعنی slope کو کہہ سکتے ہیں rate of change of Y with respect to X along the line اس diagram کو دیکھیں اس میں slope equal ہے 2 تو اس کا مطلب ہے کہ line پر point جب X axis پر ایک unit move کرتے ہیں تو 2 unit rise کرتا ہے دوسری figure میں slope M equal minus 3 ہے اس کا مطلب ہے کہ line پر point جب X axis کی طرف ایک unit move کرتے ہیں تو Y axis کی طرف 3 unit move کرتا ہے اور slope downward ہے negative slope downward ہوتی ہے اور positive slope upward ہوتی ہے تیسری figure میں slope 0 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں نہ ہی کوئی rise ہے اور نہ ہی run ہے اور ریڈین میں angle of inclination 0 اور π تک ہوتا ہے اب ایک ویری ایمپورٹن تھیورم فار ای نان ورٹیکل لائن slope M and angle of inclination 5 are related by یعنی ان کے درمیان relation ہوتا ہے M equal tan 5 یعنی slope inclination کا tangent ہوتا ہے اگر line L y axis کے parallel ہو تو angle of inclination equal ہو جاتا ہے pi over 2 اور tan 5 یعنی pi over 2 کا tangent لے لیں تو undefined ہو جاتا ہے یعنی vertical line کی slope undefined ہوتی ہے for example 2 finding angle of inclination for line of slope m equal 1 and also for line of slope m equal minus 1 slope دی ہو ہی ہے اور ان angle of inclination find کرنا ہے ہم جانتے ہیں کہ phi کو angle of inclination مان دی تر tan 1 کے tan کو دوسری طرف لے رہے تو tan inverse 1 tan inverse کی value ہوتی ہے 45 degree تو یہ ہمارے angle of inclination آگے next ایک theorem دیکھیں کہ suppose ہمارے پاس l1 اور l2 دو non vertical lines ہیں اور ان کی slope m1 اور m2 ہیں lines اس وقت پیڈلر ہوں گی اگر دونوں کی slopes equal ہوں اور اس وقت perpendicular ہوں گی اگر دونوں کی slope کا حاصل لیزر رپیون product minus 1 مانکہ equal ہو اسے ہم مزید اس طرح بھی کر سکتے ہیں m2 equal minus 1 over m1 تو ہم یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ جب lines perpendicular ہوتی ہیں تو ایک line کی slope دوسری line کے دوسری line کی slope کے negative reciprocal کے equal ہوتی ہے example 3 use slope to show that the points are vertices of a triangle triangle تو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ points right angle triangle کے vertices ہیں سب سے پہلے ہم نکالیں گے slope off line a b اسے m1 سے دار کر لیں گے تو y2 کی جگہ minus 7 7 minus y1 کی جگہ 3 over x2 کی جگہ 3 minus x1 کی جگہ 1 m1 کی value آ جائے گی 4 over 2 equal 2 اب ہم نکالیں گے slope of line bc اسے m2 سے ظاہر کر لیتے ہیں اب y2 کی جگہ 5 minus y1 کی جگہ 7 over x2 کی جگہ 7 اور x1 کی جگہ 3 تو m2 کی value ہماری آ جائے گی minus 2 over 4 m2 equal minus 1 over 2 اب اگر ہم ان slopes کو multiply کر دیں تو ان slopes کا product minus 1 کے equal آتا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں lines perpendicular ہیں جب یہ lines perpendicular ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں so points a b and c are vertices of a right triangle یعنی یہ right angle triangle کے vertices ہیں next lines peddler to coordinate axis یہ ہماری plane ہے x y plane ایک line l1 یہ y axis کے parallel ہیں اور x axis کو point a 0 پہ intersect کر دی ہے اور ایک line l2 ہے یہ y axis کے parallel ہے اور x axis کے parallel ہے اور y axis کو point 0 b پہ intersect کرتی ہے تو اس کو x coordinate کہتے ہیں اور اس کو y coordinate تو یعنی ہم نے دیکھا کہ line parallel to coordinate axis وہ line جو y axis کے parallel ہو وہ x axis کو point a 0 پہ intersect کرتی ہے اور جو line x axis کے parallel ہو وہ y axis کو 0 b point پہ intersect کرتی next theorem ہے ہمارا the vertical line through a 0 and the horizontal line through 0 b ان کو equation سے represent کیا جا سکتا ہے اور پہلی line x equal a اور دوسری line y equal b یعنی vertical line x a ہے اور horizontal line y equal b ہے اب example دیکھیں example میں x equal minus 5 کا graph بنانا ہے تو پہلے ہم point بنائیں گے اس کا point ہوگا minus 5 0 یعنی y نہیں دیا ہوگا تو x 0 ہو جائے گا x کی value suppose کریں یہ minus 5 ہے اور y کی value 0 ان دونوں کو combine کریں تو یہ ہمارا point بنا minus 5 0 اور یہاں سے line بن جائے گی اور اس کی equation ہوگی x minus 5 اب دوسری equation ہے ہمارے پاس y equal 7 جب یہ equation y میں دی ہوئی ہے تو یہ horizontal line ہوگی تو یہ ہم نے ایک graph لیا x y point بنایا 0 7 تو y کی value suppose کہ یہ 7 ہے اور x کی value 0 ہے تو ان کو یہاں پہ combine کیا تو point بنا 0 7 تو اس میں سے ایک line گزار یہ ہماری آگئی horizontal line y equal 7 now اب ہم دیکھیں lines determined by point and slope suppose کیا ایک non vertical line l ہے اور اس پہ ایک point ہے p1 جس سے different ہے تو ان دونوں points کو سامنے رگتے ہوئے ہم slope اس طرح لکھ سکتے ہیں اس کو y2 کی جگہ رکھیں گے اور اس کو y1 اور درمیان میں minus اس دیں x minus x 1 اب اس کو اس طرف multiply کر دیں تو یہ ہو جائے x minus x 1 equal y minus y 1 تو اسے لکھ سکتے y minus y 1 m into x minus x 1 تو یہ given line کی equation بن جاتی ہے next theorem ہے the line passing through point P1 and having slope m is given by equation یعنی ایک point ہے اور slope دی ہو یہ تو line کی equation ہوتی ہے y minus y 1 equal m x minus x 1 اس point slope form بھی کہتے ہیں اس equation کو point slope form بھی کہتے example 4 write equation of line through point with slope minus 3 over 2 یعنی point دیا ہو ہے اور slope دی ہو یہ line کی equation find to ہمارے پاس equation ہوتی y minus y 1 equal m x minus x 1 y 1 کی جگہ ہم put کر دیں 3 اور m کی جگہ minus 3 over 2 اور x 1 کی جگہ ہم put کر دیں گے minus 2 اور یہ ہو جائے گا y equal اس کو اندر multiply کر دیں گے minus 3 over 2 x 2 cancel ہو جائے گا minus minus plus 3 اور یہ 3 ڈھر جائے گا تو plus 3 ہو جائے گا تو y کی value آ جائے گی minus 3 over 2 x plus 6 تو یہ ہماری line کی equation آ گئی اس example میں بھی ہم نے line کی equation find کرنی ہے اور 2 point ہمیں دی ہو گئے تو سب سے پہلے ہم slope نکال لیں slope ہوتی ہے y2 minus y1 یہ ہو گیا y2 کی جگہ اور یہ ہو گیا y1 کی جگہ یہ x2 کی جگہ اور یہ x1 کی جگہ slope plus ہو جائے گا 5 equal 1 اب ہم لگائیں گے point slope form پہلے ہم p1 x1 y1 کی جگہ اس point کو لے لیں گے minus 2 minus 1 تو point slope form ہماری ہوتی y minus y1 m x minus x1 y1 کی جگہ آجے گا minus 1 m کی جگہ 1 اور x1 کی جگہ آجے گا minus 2 تو یہ equation آگئی plus 1 x اور plus 2 یہ 1 دوسری طرف جائے گا تو minus y equal x plus 1 پھر p1 x1 y1 اس کی جگہ یہ point رکھ کے حل کیا جائے تو y minus y1 equal m x minus x1 y1 کی جگہ 4 m کی جگہ 1 x1 کی جگہ 3 y minus 4 x minus 3 4 اور دوسری طرف جائے گا تو plus y equal x plus 1 دونوں سیم ہیں مطلب کسی بھی point کو اور slope کو لے کر ہم line کی equation find کر سکتے next ہم دیکھیں کہ lines determined by slope and y intercept ہم جانتے ہیں کہ non vertical line جب y axis کو cross کرے کسی point پہ تو point ہمارا بنتا ہے 0 b اور b کو y intercept کہتے ہیں اور ہمیں slope دی گئی ہو اور y intercept دیا گیا ہو تو پھر ہم line کی equation کی find کرتے ہیں پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں y minus y 1 m x minus x 1 تو یہاں y 1 کی جگہ ہم دیکھ دیں گے b x1 کی جگہ 0 y minus b equal mx y equal mx plus b یہ ہماری equation ہے slope اور y intercept پر مشتمل اور یہی equation ہمارا next theorem بھی ہے تو اب ہم ایک example دیکھتے example 6 میں ہم slope intercept form کا استعمال کر کے line کی equation find کر نیا اور slope تی ہوئی ہے اور y axis پہ ایک point دیا ہو ہے تو سب سے پہلے ہم slope لکھیں گے m equal minus 9 اور point میں y intercept کو بھی لکھ لیں گے b ہمارا آجائے گا minus 4 تو پیچھے ہم نے slope intercept form کی equation پڑھی y equal m x plus b m کی جگہ minus 9 اور b کی جگہ minus 4 equation آجائے گی line کی 9 x minus 4 example 7 میں بھی ہم نے slope intercept form کا استعمال کر کے line کی equation find کرنی ہے اور line دو points میں سے گزر رہی ہے پہلے ہم points کا استعمال کر کے slope نکال لیں m equal y 2 کی جگہ ہم لکھ لیں 1 پھر minus لگا کے y 1 4 over x2 کی جگہ minus 2 اور x1 کی جگہ minus 3 لکھ لیں گے یہاں جگہ minus 5 over minus 5 اور اس کی value آجائے گی 1 پھر اس کے بعد کسی ایک point کو ہم p1 مان لیں گے کیونکہ پچھلی example میں ہم نے دونوں point کو ہی p1 مان کے حل کیا تھا تو same equation آئی تھی تو اس لئے ایک point کو ہی ہم p1 لے کر point slope form مدھائیں گے slope intercept form تو اس کی equation ہم نے پیچھے پڑی ہے y minus y1 m x minus x1 y1 کی جگہ ہم لکھ لیں گے minus 1 m کی جگہ 1 اور minus 2 x1 کی جگہ یہ plus 1 x اور plus 2 اور y equal x plus 2 minus 1 y equal x plus 1 تو پیچھے ہم نے slope intercept form پڑی تھی y equal m x plus b تو یہ جو ہماری equation ہے line کی وہ slope intercept form کی طرح ہی ہے اور یہ ہم نیکسٹ ہم دیکھیں گے general equation of a line general equation of a line ہم اس طرح لکھتے ہیں ax by y plus c equal 0 یہاں a b اور c constants ہیں اور اس equation کو ہم first degree equation کہتے ہیں first degree equation in x and y ایک example دیکھتے ہیں point slope and y intercept of the line y intercept and slope بنانے لئے ہم اس equation کو اس طرح solve کریں گے y value ایک side پہ رہ جائے 5 کو دوسری side پہ divide کر دیں گے یہ 20 پہ بھی divide ہو جائے گا y equal minus 8 over 5 x plus 4 اور slope intercept form ہم نے پیچھے پڑی y equal m x plus c b کہ equal ہوتا ہے تو یہ ہمارا m کے equal ہو گیا یعنی slope آگئی اور slope find کرنے کو کہا گیا اور دوسرا یہ ہمارا b کہا گیا تو b equal 4 اور یہ ہمارا y y intercept ہے فارن height temperature اور celsius temperature کے دمیان ایک equation d u f equal m c plus b اور پوچھا گیا find slope and y intercept اور اس میں temperature ہم نے water کا لینا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ freezing point freezing point of water یہ foreign height میں ہوتا ہے 32 اور centigrade میں ہوتا ہے zero پھر boiling point of water foreign height میں ہوتا ہے two hundred twelve اور centigrade میں ہوتا ہے hundred اب ہم slope intercept farm لگائیں گے یہ values اوپر put کر دیں گے f کی جگہ 32 m find کرنا ہے اور c کی جگہ zero اور b بھی find کرنا ہے تو یہاں سے ہماری b کی value آ جائے گی b equal 32 تو y intercept کی value آگئی اب ہم slope کی value نکالنے کے لئے second value اس پہ put کریں گے تو f کی جگہ two hundred twelve m اور c کی جگہ hundred اور b two hundred twelve hundred m b کی value اوپر آئی ہے وہ ادھر درج کر دیں گے اس کو ادھر لا کے مائنس کر دیں گے تو اس کو مائنس کریں گے تو zero eight اور hundred تو یہ ہمارا آ جائے گا 180 بٹا so zero cancel اور nine over five تو یہ ہماری آگئی سلوپ تو اب ہماری ایکویشن بن جائے گی f براغر nine over five c plus thirty two راب ڈیویشن بن جائے گی نجیز نجیز ڈیویشن بن جائے گی سیلی